حسنت جمیع و خسالحی صلو علیہ وآلہی شاہ مردان شیر جزدان قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیف الا زلفکار شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست جزید حقہ کے بنا الا الا است حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنا عبد و ایا کنا استعین اہدنا السراط المستقیم سراط اللہ دین انعمت علیہم غیر المخدوب علیہم ولدالدین انہا آیتنا کل قوسر فصل لیل ربک ونہر انہ شان اکھول اپتر قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفن احد اسلام علیکم دوستو دین میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک خاص اور بڑا اہم مقام ہے اس حد تک کہا گیا ہے کہ وقت کے سب سے بڑے اولیاء سے بھی بڑھ کر صحابہ رضی اللہ عنہ کا مقام ہے سوچنے کی بات ہے کہ آخر کیا چیز ہے جو انہیں یہ ممتاز مقام عطا کرتی ہے دیکھا جائے تو کچھ حساب ایسے بھی تھے جو اسلام کے آنے کے بعد جلد وفات پا گئے تب تک قرآن پاک کا پورا نزول بھی نہیں ہوا تھا اس وقت تک ایسے بھی ہوا تھا کہ کچھ عبادات ابھی تک فرض بھی نہیں ہوئی تھی قرآن پاک کسی کتابی حالت میں تو تھا نہیں پتوں پر کپڑے کے ٹکڑوں پر چمڑے پر لکھا جاتا تھا اور لوگ چھپا چھپا کر وہ رکھتے تھے اپنے پاس کہیں مکمل صورت میں تو چند ہی لوگوں کے پاس شاید ہو تو ہو ورنہ یہ ہی ہوتا تھا کہ کسی کے پاس چند آیتیں ہیں کسی کے پاس چند اور آیتیں ہیں تو اس حالت میں صرف اتنا متعلیہ کرنے سے بھی ان کے درجات ان لوگوں سے کہیں زیادہ بلند تھے جنہوں نے قرآن پاک کئی دفعہ پڑھا ان کی تفسیریں پڑھیں ان پر تحقیق کی تو پتا چلتا ہے کہ جو چیز انہیں باقی آنے والے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے محبت جو ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تھی اور جو محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنے ان اصحاب کے لئے تھی یہی چیز ہے جو انہیں منفرد بناتی ہے مختلف بناتی ہے باقی آنے والے نسلوں سے اور یہی چیز ہے جو انہیں ممتاز مقام اتا کرتی ہے آج اس سرسلے میں محبت کی مناسبت سے ایک صحابہ رجل اللہ عنہ کا ذکر کریں گے جن کا نام تھا حضرت حبیب ابن مظاہر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے بھی تھے اور مولا حسین علیہ السلام مقام کے اصحاب میں سے بھی تھے تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب امام آلی مقام چھوٹے بچے تھے اور حبیب ابن مظاہر کے والد صاحب مظاہر جو کسی اور گاؤں میں مدینے سے دور مکہ سے دور رہتے تھے وہاں سے وہ آئے ملنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حبیب ابن مظاہر ان کے بیٹے تھے وہ بھی ان کے ساتھ آئے جب دربار رسالت میں پہنچے تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے جب امام آلی مقام چھوٹے بچے تھے ان کو دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گئے پہلی نظر میں ان کو وہ محبت کا غلبہ ہوا کہ وہ پوری محفل میں پورے عرصے میں جب تک ان کے والد صاحب وہیں تھے ان کی نظریں توجہ امام آلی مقام پر پرکوز دیں جب ان کے والد صاحب نے اجازت چاہی تو حضرت حبیب ابن مظاہر اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں کہ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدعو نہیں کریں گے دعوت نہیں دیں گے ہمارے گاؤں آنے کی تو ان کے والد صاحب نے بسد احترام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول فرمائی تب حضرت عبیب ابن مظاہر نے کہا کہ حضرت حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان کو بھی کہیں ان کو بھی لے آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکر آئے اور کہا یہ بھی آئیں گے وہ تاریخ دن تیہ ہوا یہ واپس آگئے اپنے گاؤں گاؤں پہنچتے ہی بے تابی سے اس دن کا انتظار شروع ہو گیا حبیب ابن مظاہر کے لیے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور امام علی مقام نے آنا تھا اب جب وہ دن آیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی بے تابی کا کیا عالم ہوگا کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے کبھی اندازہ کرتے وقت کا کہ سورج کہاں پہنچا ہے کب آتے ہیں بار بار والد صاحب سے پوچھ رہے ہیں پھر انہیں یہ ہوتا ہے کہ ایسے نظر کم پڑے گی ازاں اوپر چھت پر چلا جاؤں وہاں سے دور تک نظر پڑے گی اور پتہ چلے گا کہ کوئی آ رہا ہے تو والد صاحب سے اجازت لی انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ چلے گئے چھت پر دیکھنے کچھ دیر کے بعد جب ان کی نظر پڑی کہ دور سے آ رہے ہیں تو فرت جذبات سے وہ حالت ہوئی کہ یہ بے خود ہو کر منڈیر سے گر پڑے اور نیچے آ پڑے اور وہیں جہاں بحق ہو گئے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے وہ پہنچنے والے ہیں اور یہاں گھر میں ایسا حادثہ ہو گیا ہے اب دیکھئے کہ حضرت مظاہر نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچے اور ان کے دل میں دکھ ہو اور یہ جو محفل ہے یہ کھانا ہے اس میں یہ محول افسردہ ہو جائے وہ چاہتے تھے وہ آئیں اور ہنسی خوشی دعوت کھائیں پھر جب چلے جائیں گے پھر اس کی تدفین کریں گے کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں تھا وقت ہی نہیں تھا تو انہوں نے یہ کیا کہ بیٹے کی لاش کو چادر میں لپیٹا اور بھی اپنی زوجہ سے کہا کہ اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ رکھ تو ایک طرف جب چلے جائیں گے ہم اس کی تدفین بھی کریں گے تاکہ ماحول مقتر نہ ہو کسی طرح سے یہ ابھی جب ہم بیان کرتے ہیں سارے واقعے کو تو بڑا آسان ہے بیان کرنا لیکن کسی کا بیٹا اس طرح گزر جائے اور اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اور کیسے انہوں نے ضبط کیا ہوگا اس محبت کے خاطر جو ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے بیٹھے کھانا لگا تو عرب کی روایت کے مطابق سب سے پہلے بچہ ہوتا ہے اسے کھانا شروع کرنا ہوتا ہے حضرت امام علی مقام بچے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ کھانا شروع کریں انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ میرا دوست حبیب کہاں ہے اللہ کے رسول نے مظاہر سے فرمایا کہ حبیب کو بلاؤ حبیب کو لے آؤ اب کیا کرتے اب تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا وہ گئے اور جیسی لاش لپیٹی ہوئی تھی چادر میں ویسے لا کر ان کے سامنے ڈال دی کچھ بولے نہیں بولنے کی ضرورتی نہیں تھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا ہے تو اسی وقت کہا کہ نانا ابو مجھے میرا دوست چاہیے دعا کریں مجھے واپس چاہیے میرا دوست اور خود ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ کے حکم سے حبیب ابن مظاہر اٹھ کر بیٹھ گئے یہاں سے وہ دوستی کا آغاز ہوا جس کا اختتام پربلا کے میدان میں ہوا یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے حبیب ابن مظاہر ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میری زندگی ان کی دی ہوئی ہے اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی تو تھی نہیں یہ حقیقت تھی واحد یہی ایک ہستی تھی جن کے لیے امام آلی مقام نے جب کربرا جا رہے تھے تو ان کو بلاوا بھیجا کہ حبیب ابن مظاہر کو بلایا جائے واحد ایک ہستی ہیں جن کو خاص بلایا گیا باقی تو اصحاب ساتھ چلے دروف کا اس طرح حبیب ابن مظاہر شامل ہوئے عمر ان کی اس وقت امام آلی مقام سے زیادہ تھی کچھ اور ضعیف بھی تھے بہرحال انہوں نے اس کربلا کے مورکے میں حصہ لیا اور کہتے ہیں اس بے جگری سے لڑے کہ کوئی کہتے ہیں کہ اکیس کوئی کہتے ہیں کہ سترہ لوگوں کو جہنم واصل کیا جس کے بعد وہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور اپنی جان جان آفری کے سپرد کی دیکھیں یہ ہے محبت جو اصحاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے تھی اور یہ ہے وہ اچھا ہے اس محبت کی جگہ اپنی ہے لیکن ہم اس محبت کا اندازہ نہیں کر سکتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام آلی مقام کو اپنے اصحاب اور دوستوں سے تھی نہ صرف اصحاب اور دوستوں سے بلکہ امت سے بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں در حقیقت امت سے بھی جتنی محبت ہے اس کا بھی ہم نہ آہاتہ کر سکتے ہیں نہ اندازہ کر سکتے ہیں لیکن اصحاب جو ان کے رفقہ تھے جن کو انہوں نے اپنا دوست کہا بھائی کہا ان کی کیا ان کے لئے کیا محبت ہوگی یہی محبت ان کو وہ مقام عطا کرتی ہے جس مقام کو بڑے سے بڑے اولیاء اللہ بھی ترستے ہیں اس مقام کو حاصل کرنے کے لئے حاصل نہیں کر سکتے دیکھئے محبت کا ایک تقاضہ ہوتا ہے کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ جن سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرنی پڑتی ہے ورنہ آپ کا دعویٰ جو ہے خام ہے وہ آپ کا دعویٰ جو ہے اپنے نفس کی ایک شکل ہے ورنہ بے لوس اور سچی محبت کا تقاضہ یہی ہے کہ محبوب جسے چاہے جو چیز پسند کرے وہ آپ کو بھی پسند ہوتی ہے آپ اس سے بھی محبت کرتے ہیں اور یہی بنیاد بنتی ہے ہمارے لئے اس محبت اور احترام کی ان سب ہستیوں کے لئے جن سے انہوں نے پیار کیا اگلے دن جب ہم بات کر رہتے تو ذکر ہوا تھا انسانی تخلیق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی ہے اس میں قرآن پاک کے آیات کا حوالہ دیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بہترین صورت میں انسان کو تخلیق کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں اسے بنایا ہے پھر اس میں اپنی روح پھوکی ہے تو تصور کر سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں کہ ایسی مخلوق کے لئے خالق کے دل میں کیا پیار ہوگا کتنا پیار ہوگا تب ہی کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا چاہتے ہیں کہ ماں باپ جتنا چاہتے ہیں اس سے ستر گناہ سے بھی زیادہ وہ چاہتے ہیں اچھا یہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ پیار ان لوگوں کے لئے ہے ان کے نہیں ان لوگوں کے لئے ہے ان کے لئے نہیں یہ سب کے لئے ہے اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے یہ پیار پوری مخلوق کے لئے اللہ تعالیٰ کے دل میں ہے اس رحمان الرحیم کے دل میں یہ پیار سب کے لئے ہے یوں سمجھیں اب دل کا لفظ تو ہم ایسے استعمال کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے ملائک رحمتیں بھیجتے ہیں مومنوں پر اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے ملائک رحمتیں بھیجتے ہیں مومنوں پر اسی پیار کے نتیجے میں یہ پیغمبران کے سلسلے آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کس لیے آئے انہی انسانوں کو انہی انسانوں کو شیطان کی مکاریوں سے بچا کر جنت تک پہنچانا یہ کام ذمہ ہوا پیغمبران دین کے جن کے امام اور جن کے لیڈر اور جن کے سربراہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی اگر ویسے ہی بھی آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پہلے جو بھی پیغمبر آئے تھے وہ کسی ایک خطے میں ایک خاص الہکے میں اور ایک خاص وقت کے لیے آئے تھے چونکہ اس وقت اتنے ذرائع ابلاغ نہیں تھے لوگ بٹے ہوئے تھے اب ایک جگہ امریکہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا افریقہ میں لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا نہ کوئی رابطہ ہو سکتا تھا تو ظاہر ہے جہاں جہاں پیغام پہنچا وہ وہاں کے لوگوں کے لیے تک رہا محدود آخر تاریخ میں چلتے چلتے وہ وقت آیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ عالمگیر پیغام پوری دنیا کے لیے باقی آنے والے سب وقتوں کے لیے مکمل ہوا اور اس طرح رسالت کا باپ تقبیل پر پہنچا جہاں سے پھر امامت کا باپ شروع ہوتا ہے ورنہ کسی نبی کے بعد اور نبی تو آتے تھے امام کبھی نہیں آئے مرشد کریم جیسے فرما رہے تھے کہ امامت کا ہونا ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اب نبوت کا سلسلہ تکمیل کو پہنچ گیا اب یہاں سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس کے ذریعے انسان ذات جو ہے انسانیت کی گائیڈنس ان کو ہدایت دینا کس مقصد کے لیے تاکہ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے جائے اس کام کے لیے معمور کیا گیا پیغمبران کو لیکن پیغمبران کا پیغام جنرلی یہی تھا کہ اس خاص خطے میں اور خاص ٹائم پیریٹ کے لیے تھا پھر اس کی تجدید کرنے کے لیے بار بار پیغمبر بھیجے گئے اس علاقے میں دوسروں علاقوں میں لیکن جو آخری پیغمبر تھا ان کا پیغام آلمگیر تھا ہر آنے والے وقت کے لیے تھا تاک قیامت تھا اور ہے اب اس تناظر میں دیکھیں کہ امام جو ہیں ان کا بھی وہی مشن تھا اور ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا کہ انسان مخلوق کو انسانوں کو بچانا اور انہیں ان کی نجات کا ذریعہ بننا یہ کام محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا جو پیغمبر تھے ان کو اگر اپنی امت کے لیے محبت نہ ہوتی تو یہ کام نہیں ہو سکتا امت ان کی یا جس قوم میں انہیں بھیجا گیا وہاں تو ہر طرح کے لوگ تھے اب لوگوں کی حقیقت تو وہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی ہے لیکن وہ خود اپنی حقیقت سے غافل ہیں وہ اپنے آپ کو وہ سمجھے ہوئے ہیں جو ان کی سوچ ان کا نفس انہیں بتا رہا ہے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں وہ اسی میں اٹکے ہوئے ہیں اسی میں الجے ہوئے ہیں اور اسی الجن میں وہ پیغمبران دین کے ساتھ ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں تب ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں نے بھی یہی کہا کہ یہ جانتے نہیں مطلب یہ حقیقت سے واقف نہیں ہے اپنی حقیقت تک سے واقف نہیں ہے ایک یوں سمجھیں کہ میسمرائزڈ ہیں شیطان کا جو بھی جال ہے نفس کا جال ہے اس میں ایسے پھنسے ہوئے کہ وہ خود اپنی حقیقت سے ہی غافل ہیں اسی سے جگانا اسی سے نکالنا یہی تو مشن ہے پھر یہ کہ اس مشن میں ناکامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ مشن آپ کا میرا کسی اور عام دنیا کے انسان کا مشن نہیں ہے یہ اس کا مشن ہے جس کے ہاتھ میں ساری قوت ہے ساری طاقت ہے جو ہر جگہ موجود ہے جو ہر چیز سے آشنا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے یہ کس طرح ہے کہ ان کا مشن کامیاب نہ ہو لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہاں انسان کو ایک اختیار جب دیا گیا کہ خود سے وہ قبول کرے کسی چیز کو تو یہ اہم چیز آگئی کہ اس نے ہاں تو کہنی ہے جب تک وہ ہاں نہیں کہتا تب تک اس نے اپنے آپ کو خود فیصلہ کیا ہوا ہے اندھیروں میں لپیٹے رکھنے کا کفر کس کا نام ہے کفر کی ایک معنی یہ ہے انکار انکار کا مطلب یہ ہے کہ مثال یہ اس کی لے لیں کہ مثلا سورج نکلا ہوا ہے روشنی ہے لیکن میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں روشنی نہیں ہے تو میرے لئے روشنی نہیں ہے میرے لئے اندھیرہ ہے جب تک کہ میں اس بات کا اقرار کہ ہاں جو مجھے کہہ روشنی ہے واقعی روشنی ہے اور میں آنکھیں کھولنے کے لئے تیار ہوں چاہے مجھے کتنی عادت ہو گئی ہوں آنکھیں بند رکھنے کی پہلا کام تو یہ ہوگا کہ میں کہوں گا ٹھیک ہے مجھے عادت نہیں رہی میں بچپن سے آنکھیں بند کیے ہوئے میری آنکھیں تو کھل ہی نہیں لیکن میں اس بات کو مانو گا تو صحیح کہ ٹھیک ہے روشنی ہے میں اقرار کرتا ہوں میں آپ کے آگے سبمٹ کرتا ہوں تسلیم کرتا ہوں آپ کی بات آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے تاکہ میری آنکھیں کھلیں میں استفادہ حاصل کر سکوں تو یہ چیز ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں یعنی سبمٹ کرنا تسلیم کرنا سر تسلیم خم کرنا کہ ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہیں یہ صحیح ہے ابھی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی نظر نہیں آرہی لیکن جو آپ فرما رہے ہیں ایسا ہی ہے میں اس کے لئے تیار ہوں تو ہر پیغمبر کا پیغام یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں ان اندھیروں سے ان تاریکیوں سے نکالنا چاہتا ہوں اور نور کی روشنی میں لے جانا چاہتا ہوں جہاں آپ اپنی حقیقت بھی جان سکیں اور اللہ کو بھی جان سکیں اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا کام نہیں ہے ہاں کہنا اس کے بعد وہ احکامات جو ان سے ملتے ہیں وہ ماننا اور اطاعت کرنا لیکن جیسے میں نے ارز کیا اطاعت محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے اس کے لئے شرط اولین محبت ہے اور یقین ہے جس کو ہم فیت کہتے ہیں ایمان کی پخت کی ایمان یقین ایمان کا دوسرا نام ہے یقین یہ ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا لیکن وہ کہہ رہے ہیں تو ہے ایسا ہی ہے اس بات کا یقین اور یہ یقین تب ہی آتا ہے جب دو چیزے ہوں ایک تو میں جانوں کہ جو اگلا ہے وہ وہی بات کہہ رہا ہے جو سچ ہے وہ مجھے کبھی غلط بات مجھ سے نہیں کرے گا اس کی بات پر پورا یقین ہے اس کے سچے ہونے پر یقین ہے اور اس سے محبت ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میرے بھلے کیلئے کہہ رہا ہے ورنہ انسان کے دل میں ہزاروں خیال آتا تھے کہ یہ اگلا جو کہہ رہا ہے پتہ نہیں اس کی کیا نیت ہے کیا مجھ سے کام لینا چاہتے تو اس کے لئے مکمل یقین اعتماد اور محبت چاہیے جب یقین اور اعتماد اور محبت کے ساتھ ہاں کہتے ہیں تو اس کے بعد پھر کام ان کا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں ان اندھیروں سے نکال لے جائے ہمارا کام ختم ہمارا کام اطاعت کرنا ان کی جو حکم دیں وہ ماننا اس میں شک نہ کرنا جہاں شک ہوا وہاں ہمارا ایمان جو ہے وہ باطل ہوا اب کبھی کہا جاتا ہے وہ اپنی جگہ بات صحیح ہے کہ کربلا میں امام آل مقام نے جو قربانی دی وہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لئے دی وہ بات اپنی جگہ کہنے کے لئے صحیح ہے لیکن میرا نکتہ نظر وہ یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت اس کو کوئی چیلنج نہیں ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ سے ہے رہے گی ابھی بھی ہے رہے گی اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اللہ کی حاکمیت کو کوئی نہیں ہے ہاں ہمارا وہم اور ہمارے خیال کہ اللہ حاکم نہیں ہے بلکہ کوئی اور بھی ہے حاکم اور بھی کوئی طاقت ہے اس وہمے میں ہم پڑھ سکتے ہیں ہمیں اس وہموں سے نجات دلانا پیغمبران دین اور احمہ کی خواہش اور مشن رہا ہے اللہ کی حاکمت قائم ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اب سوال آتا ہے کہ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے ابھی تک کہ ہاں اللہ حاکم تو ہے لیکن دیکھیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں فلان آدمی کسی کو قتل کر رہا ہے فلان آدمی یہ کر رہا ہے اس نے یہ کر لیا تو یہ ان کو بھی تو کوئی طاقت ہے جو یہ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جتنا اللہ کے واحد طاقت ہونے میں جتنا ہمیں شک ہوگا اتنی یہ چیزیں ہمیں پریشان کریں گی اتنی یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی اللہ پاک نے قرآن میں الفار استعمال ایک سے زیادہ جگہ کی ہیں کہ جو میرے دوست ہیں یعنی اولیاء اللہ جو ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ ہزن ہے یعنی کوئی غم نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے ان کو وہ ان سے خوف اور غم سے مکمل طور پر آزاد ہے اچھے اس سے مراد وہ غم نہیں ہے ظاہر ہے انسان ہے ہم تکلیف ہوتی ہے کبھی ہم اپنوں سے بچھڑ جاتے ہیں وہ فطری غم اس کی نہیں لیکن جو ایک مایوسی جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں ہے تو اس طرح کی مایوسی اس طرح کا پریشان ہونا کہ اگر اس کو میں نے راضی نہ کیا تو پتہ نہیں مجھے کیا کر دے نقصان پہنچا دے فیلان آدمی میں نے جا کر اس کے پاؤں نہیں پکڑے تو وہ مجھے نقصان پہنچا دے فیلان آدمی کی جا کر میں خوش آمد کہوں تا کہ یہ مجھے عوضہ یا یہ پرمٹ یا یہ چیز مل جائے تو ہم ان چیزوں میں کافی الجے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ گمان ہے ایک طرح کا وہم ہے ایک خفی شرکی سمجھیں کہ اللہ کو تو طاقت ہے لیکن کچھ اور بھی ہیں فورسز جن کو طاقت ہے اور ہم اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے اب اس تناظر میں دیکھیں تو امام آلی مقام نے یہ جو قربانی دی کربلا کے میدان میں اور جو کربلا کا واقعہ ہے اس کی نظیر پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتی کہ چند اصحاب ہیں ادھر لشکر جرار ہے کوئی فرار کی صورت نہیں کوئی نہ فرار کی کوشش ہے وہاں جیسے انگریز میں کہتے ہیں کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس جنگ کا ان حالات میں جو انہوں نے قربانی دی وہ ہم سب کے لئے دی ہے ہم سب کو آنے والی نسلوں کو اتاق قیامت یہ یقین دلانے کے لئے چاہے کچھ بھی نظر آئے چاہے لوگوں کی یہ طاقت نظر کیوں نہ آئے لیکن طاقت قوت صرف ایک ہی ذات کو ہے یہ کہ فرمانے مجھے نظر آ رہا ہے اسی لئے تو میں اپنے رفقہ اور ان کی قربانی سے بھی درہگ نہیں کر رہا جب ان کا آخری استغاثہ جو ہم روز دہراتے ہیں اس کو پڑھا جائے تو دیکھیں کہ کیا شان ہے کوئی گھبرہت نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی وہ تو ولی بنانے والے ہیں انہیں کہاں کی پریشانی ہو سکتی ہے انہیں کہاں کا خوف گھر سکتا ہے کیوں نہیں خوف کیوں نہیں تھا پریشانی کیوں نہیں تھی کیونکہ ان کی نظر ان وہموں میں ان تاریکیوں میں الجیوی نہیں تھی جس میں ہم سب الجے ہوئے ہیں جس میں باقی لوگ وہاں الجے ہوئے تھے جس میں یزید کا پورا لشکر الجا ہوا تھا اب ان کے لئے بھی محبت ہے ان کے دلوں میں کیونکہ ان پر ذمہ ہے ساری انسان انسانیت کو ہر جنریشن کو تا قیامت تک بچانے کا کیونکہ اللہ پاک اس مخلوق کو پیار سے پیدا کیا ہے ان سے پیار کرتا ہے اور ان ذاتوں کے ذمہ لگایا ہے کہ ان سب کو بچانا ہے تو یہ بچانا اس پیار کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتا ہے ان کا پیار صرف اس وقت کی امت کے لئے نہیں ہم سب کے لئے تا قیامت جو آنے والی نسلیں ان سب حسین وہ ایسے نہیں ہے کہا ہوا حقیقت یہ ہے کیونکہ انہی کے ذمہ تا قیامت جو نسلیں آنی ہے چاہے کہیں بھی ہو دنیا میں ان سب کا ذمہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے ایمہ نے اٹھایا ہوا ہے ان سب کو ہم نے اندروں میں سے نکال 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 وقت کہ ہم اسلام رہتے ہیں کچھ آگے چل کر تیار ہوں گے کچھ پتہ نہیں ہم جان نہیں سکتے کہ اس کیا راز ہے لیکن ہونا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہیں کوئی جا ہی نہیں سکتا کیونکہ ہر انسان خوشی کی تلاش میں ہے ہر انسان محبت کی تلاش میں ہے اور خوشی اور محبت اسے سوائے اللہ کی ذات کے اور کہیں سے مل نہیں سکتی تو ٹھوکنے کھائے گا کھاتا ہے اس کا نتیجہ بھی اسے بھگتنا پڑتا ہے اور بھگتے گا لیکن آخر میں کوئی چارہ نہیں ہے کہیں نہ کہیں سے خوار ہو کر پریشان ہو کر لوٹنا اس نے وہی ہماری لئے سہارہ ہے جیسے اس دن میں نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام آلی مقام ہم آپ کی مدد کو آ رہے ہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں جنت میں لے چلوں آؤ میرے ساتھ جیسے ازتغاز میں فرما کہ میں تمہارے ایک سوال پر تمہیں اس سے ہزار گناہ زیادہ عطا کر سکتا ہوں وہ تو عطا کرنا چاہتے ہیں اور ہم ہیں کہ بھاگ رہے ہیں کیوں قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 فرما کہ آپ دعوت دیں گے اللہ کی طرف یہ چلتا آ رہا ہے سرسلہ اور قیامت چلے گا انہی کے ذریعے ان ذاتوں کے ذریعے وہ دعوت دے رہے ہیں بھلا رہے ہیں ہمیں کہ آؤ روشنیوں کی طرف آؤ خوشیوں کی طرف آؤ نجات پاؤ غم سے تکلیف سے مصیبت سے ہم لبیق کہتے ہیں تو لبیق کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قبول ہے ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتے ہیں آپ جس طرح چاہیں ہمیں اب چلائیں تو یہ ہے اطاعت اور محبت جس کی ضرورت ہے ایک بات یہاں میں پھر کہوں گا کہ ہم نہیں جان سکتے کہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے کیا ہوگا کس کی شفاعت ہو سکے گی کیا ہوگا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اس سے سچی بات تو پوچھیں کہ جب ہم دنیا کا کام کرتے ہیں ہمیں اس وقت تو کسی کی سوچ نہیں ہوتی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم میں جا رہا ہوں کراچی جا رہا ہوں مجھے ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا میری ریزرویشن ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی اس وقت تو ہمیں کوئی نہیں ہوتا لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم بسوں میں پڑ جاتے ہیں کہ فلان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا اس کو ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا وہاں ہم اسی میں پڑ جاتے ہیں تو عرض یہ تھا کرنا کہ جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ تعالی کی ذات حاکم الحاکمین ہے الرحمن الرحیم ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور یہ کہ وہ الرحمن الرحیم صرف میرے لئے نہیں ہے آپ کے لئے ہے آپ کے لئے ہے ہر ایک کے لئے ہے ہاں ہم میں سے کچھ اس چیز سے اس وقت غافل ہیں تو ہمارے لئے جیسے وہ ان کی رحمت تو موجود ہے ہم نے خود دروازہ بند کیا ہوا ہے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں دل کے دروازے بند کی ہوئے اسی لئے ہم اس سے محروم ہیں اس وجہ سے محروم نہیں کہ ان کی رحمت نہیں ان کی رحمت ہر جہ موجود ہے ہم وقت موجود ہے اور ہر ایک کے لئے موجود ہے اب یہاں ہر ایک کے لئے جب موجود کہتے ہیں تو اس وقت مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہر ایک کے لئے اگر مجھے آپ کے لئے شک پڑے گا تو لا محلہ مجھے اپنے لئے بھی شک پڑے گا پتہ نہیں مجھے اس شک سے نجات نہیں پا لیتا اور اس سے نجات کب پاؤں گا جب میں دوسروں کو یہی دیکھوں کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اس سے بھی اللہ نے اسی طرح بنایا ہے جیسے مجھے بنایا ہے جیسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے اور جب وہ آتی ہے ذہن میں بات تب ہی یہ نفرتیں نفاق جگڑے ختم ہوتے ہیں لیکن ہم اگر ان جگڑوں کو کسی نہ کسی صورت میں اپنے ساتھ لے چلیں گے تو یہ ہم اپنے لئے خود رحمت کے دروازے بند کر رہے ہیں کیونکہ اگر مجھے شک ہے کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا اس کو معافی ملے گی یا نہیں ملے گی تو یہ شک مجھے اپنی ذات کے لئے پیدا ہوگا لیکن اگر مجھے یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے وہ جو شفیل مزنبین ہیں وہ ہیں شفیل مزنبین ہمیشہ تھے ہمیشہ رہیں گے اور وہ شفاعت کریں گے مزنبین ہیں تو کریں گے اگر پاک صاف ہیں پھر تو مزنبین ہیں ہی نہیں گناہگار ہیں ہی نہیں وہ گناہگاروں کی شفاعت کریں گے جب اس میں کامل یقین آئے گا تب ہی راستے کھولتے ہیں تو ہم لبیق کہیں اپنے لئے راستے کھولیں عطاحت کریں جو محبت کا درس دیا ہے انہوں نے اس پر چلیں یہ نفاق اور نفرت اور ایک دوسرے سے جو دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں ان کو ہٹائیں جانیں کہ ہم سب کی حقیقت ایک ہے تب یہ آگے چلے گا اب اس تناظر میں ہم اگر امام علی 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 اسلام کی دیکھتے ہیں شہادت کو تو یہ شہادت یہ انہوں نے جو عملی نمونہ پیش کیا یہ ہم سب کو یقین دلانے کے لئے پیش کیا کہ ایسا ہی ہے اور وہ ہمیں اس یقین دلانے کے بعد ہمیں ان اندھروں سے نکال کر روشنی جنت اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق کہ ہم لبیک کہیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اپنے اندر وہ تبدیلی پیدا کریں کیونکہ یہ ساری عبادات یہ ساری چیزیں یہ محفلیں یہ ہیں ہی اسی لئے کہ ہماری سوچ بدلے ہمارے کردار میں وہ چینج آئے جس سے ہم کہہ سکیں کہ اب ہمارا کردار جو ہے پوری طرح نہیں لیکن اس طرف ہم گامزن ہیں جس کے جس کے لئے خلق عظیم کہا گیا جو انہوں نے ہدایت دی جو انہوں نے محبت بانٹی ہم رحمت بانٹنا شروع کریں گے تو ہم رحمت میں حصے دار ہوں گے اللہ تعالی ہمیں رحمت بانٹنے کی توفیق دے اپنی جو حیشیت ہے اس کے مطابق اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم آزمائشیں سہ سکیں یہ وہی ہرستیاں تھی امام آلی مقام جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی اور ان کے بعد وہ اولیاء اللہ جن کی انہوں نے تربیت کی انہوں نے وقتا فوقتا مختلف جگہوں پر چھوٹے موٹے مثال اور قربانی کے پیش کیے اور آبیاری کی جو کچھ کہا میں نے اس میں اگر کچھ آپ کو صحیح لگا ہو تو یہ مرشد کریم کی نظر کرم ہے باقی میں تو اپنے لئے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ مجھے تقریر کا فن آتا ہے اور تو بس جو باتیں ذہن میں آئیں وہ آپ سے میں نے شیئر کی انشاءاللہ ہمیں اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اللہ صلی علیہ محمد وآل محمد 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 اللہ ابراہیم وآل عال عبراہیم انک حمید مجید اللہ بارک اللہ محمد وآل محمد 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 اللہ ابراہیم وآل آل عبراہیم انک محمد محمد محمد